رنس اب کیا کریں گے نعرہ لگا کے کچھ اور آتے ہیں تجربہ کار خود کو کہتے ہیں برسر اقتدار آتے ہیں ملک بعد میں چلتا نہیں ہے معیشت کنگال ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے بھی پھر آرمی چیف کو فان کرنا پڑتا ہے ہاں اندازہ لگائیں ذرا پوچھیں نا ذرا ان سے یہ تو کہتے تھے ہماری تجربہ کار ٹیمہ آئی ایم ایف کے تو منعا کے ہم ہیں کہتے تھے پنجاب سپیڈ آگئی وہ کتھر کے مفتا اسماعیل ہو گیا معایدہ فلاں ہو گیا اب پاکستان سپیڈ ہوگی نا کدھر تھے وہ جو ہو گیا معایدہ سارے پریس کانفرنسے کرتے تھے کدھر تھے لائیں ہاں ایک سیاست دار کا بس ذکر رہا ہے ان کا خواجہ ساد رفیق ان کا ہی ٹویٹ ہے کہ آئیے اس کو چھوڑے اور اس پہ ہو جائے کدھر گیا کیا آئی ایم ایف نے کر دیا معایدہ نلائک ترین حکومت ہوئی نا نلائک ترین کہ اب ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں انہیں ریکویسٹ کرنی پا رہی ہے تو بھئی پہر آپ کیوں وزیر اعظم ہیں آپ کیوں مشیر خزانہ ہیں وزیر خزانہ ہیں آپ واقعی وزراء کدھر ہیں اٹھے پھر گھر جائیں جائیں گھر جا کے بیٹھے ملک کو ڈپتا دیکھ رہے ہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جتنا ہو چونکہ سب کے پیسے ڈالرز میں ہیں کہ ڈالر جہاں مرضی چلا جائے ان کو فگر ہی کوئی نہیں ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ جا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کو تفیق نہیں ہوئی قومی اسیمبلی کی کمیٹی برائے خزانہ جو تھی اس کے اجلاس کے دوران یہ واضح طور پر بات ہوئی ہے کہ آپ اپنے تین بارڈرز بند کر دیں آپ کا جو ڈالر ہے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کتنا ملک سے باہر جا رہا ہے ہمارے ہاں تو وہ نہیں اقدامات ہو رہے ہیں مجھے کون بارڈر بند کرے گا جن کے پیسے جا رہے ہیں جو پیسے بیج رہے ہیں یا جو پیسے بیجنے والوں کو پیچھے کھرے ہیں وہ بارڈر بند کریں گے کیسی بات کر رہے ہیں بھئی یا یہ جو ڈالر کی قیمت بار رہی ہے نا یہ پاکستان میں سب سے بڑا سٹا ہو رہا ہے چلے کل کے پروگرام میں آپ کو میں نام دے کے بتاؤں گا کہ کس طرح یہ سٹا ہو رہا ہے کس کس نام سے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں کس کس نام سے پیسہ منتقل ہوتا ہے کس کس نام سے کس کس کو کو کیا کیا حوالہ دیا جاتا ہے یہ مقال آپ کو ہم اپنے پروگرام میں بتائیں گے تو پاکستان کے اداروں کو دیکھیں گے اسپیکشن کرتے ہیں یہ نہیں بند کریں گے بارڈر اس لیے کہ یہ پیسے آپ کے میرے تو جائے نہیں رہے میں نے کہا لیکہ میں نے کیس سب سے پوچھا کیس سب یہ کیا چاہ رہا ہے انہوں نے کہا بھئی اس سے بڑا جوا تو ہے ہی کوئی نہیں یہ پیک پہ لے کے گئے ہیں ایک دم نیچے لائیں گے لوگ درہ در بیچیں گے نیچے آئے گا پھر یہ خرید لیں گے پھر دوبارہ اوپر لے جائیں گے یہ اس سے ایک رات میں کھرمور پہ کما لیں گے اور یہ کما بھی چکے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ کون ہوں گے یہ کیس سب سے صاحب کا کہنا جی مجھے کہا ہے کیس سب سے صاحب نے کہا یہ تو جوا ہے اور کس کو نہیں پتا یہ جوا ہے وہ تو تب کی بات بھی ہے جب دو سو بیس پہ تھا تو تب بھی یہ باتیں گردش کرنا شروع کر گئی تھی یہ دو سو چالیس تک جائے گا وہ جس نے بات پھیلائی ہے اس سے پوری سٹیٹیجی کا بھی تو پتا ہوگا نا بھئی اس کے پیچھے جو لوگ کھرے ہیں نا وہی ہوتی ہیں جن کے حکمرانوں سے تانے بانے ملتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے ہمیں اتنے طاقتوار ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی پیسے ہیں میرے پاس تو ایک ڈالر بھی نہیں ہے آپ کے پاس بھی ایک ڈالر نہیں ہوگا جن کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر ہیں ان کو بہت ہے رات و رات کس طرح یہ گیم کرنی ہے کس طرح پاکستان کو مکروز کر دینا ہے کس طرح پاکستان کی معاشر کو تباہ کر دینا ہے ان کو ذاتی فیدہ جائے پاکستان کا فیدہ نہیں چاہیے انہیں ذاتی اپنے مقاصر چاہیے پاکستان کا مقاصر نہیں چاہیے تو کیوں نہیں حکومت انہیں بکرتی اس لئے نہیں بکرتی کہ ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی ان کا اپنا بندہ موجود ہوتا ہے ہر حکومت میں ہر حکومت میں ان کے اپنے آلہ کار موجود ہوتے ہیں ہر حکومت میں ان کے سہولت کار موجود ہوتے ہیں ہر حکومت میں ان کے حصہ دار موجود ہوتے ہیں اس لیے سب کچھ ہوتا ہے یام آدمی غبچارہ غریب آدمی جس کو انہوں نے لگا دیا ہے ٹی وی بی بی رات کو لے کر صبح سے لے کر رات تک الیکشن فلان 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 چلتا رہتا ہے بس یہی چلتا رہتا ہے کسی کو نہیں پتا یہ تو مجھے لگتا ہے ایک سادش ہے کہ جان بوجھ کے حکومت کوئی نہ کوئی سیاسی بہران پیدا رکھتی ہے وہ جو در رہے وہ جو دل کرے کرتے جائے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی میڈیسن جو ہے وہ کتنی مہنگی ہو گئی ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں میڈیسن یہی حکومت کہتی تھی نا کہ عمران خان جو میڈیسن جو کیوں مہنگی گئے آپ یہ جواب دیں صرف میڈیسن کی بات کر رہے ہیں یہاں تو ایک پورا منظر نامہ ہے پورا عمال کا دتھا پورا پڑا ہوا ہے جس کے درحان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیز کی کتنی قیمت بڑی ہے اور کتنی جلدی سے بڑی ہے ہمارا تو 62 فیصد سے زائد بے قدری ہو چکے ہیں روپے کی یہ روپے کی بے قدری آپ ادھر آجیں بجلی کے بل دیکھیں آپ اور خدا کا خوف کر لو تمہیں مرنا یاد نہیں ہے اللہ کا خوف کرو جن لوگوں کی پندرہ سے بیس زار تنخواہ تھی ان کے نونو ہزار بل لائے ہیں بارہ یونٹ والے کا ساڑھے سات ہزار بل بارہ یونٹ اس شخص کا ایک کمرے کا کمرے میں رہ رہا ہے ایک بلب پنکہ وہ کہتا ہے میں اس وقت چلاتا ہوں جب کار جاتا ہوں چھوٹے بچے گرمی میں بلکتے رہتے ہیں پھر جاگے پنکہ آخری ٹائم پر چلاتے ہیں پنکہ جلاتے ہیں اور اس کا بل کتنا ہے یار سات ہزار سیوپر بل رانہ صاحب 2100 روپے بل ہے یونٹس کے حساب سے اور 4328 روپے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مند میں کٹے ہوں اندازہ آپ لگا لیں جو دعوے کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے چلے یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے سو یونٹ فری ہے یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا عبام کو سونے کے چمچ میں ہم کھانا کھلائیں گے عبام کو زیر کھانے کے لیے پیسے نہیں 11 روپے 49 پیسے جو اضافہ ہے یہ وہ جو بنیادی قیمت ہے یونٹ کی یہ اس سے علید ہے ابھی اگلے دنوں میں اور ہونے ہیں ابھی کالیاں پرسو سننے میں آ رہا ہے کہ ایک بمپ گر رہا ہے مہنگا اس کا پیٹرول بمپ ابھی تو بڑا کچھ ہونا ہے بھائی نہ نکلو یہ لوگ بھی جو ہیں نا ہماری حوام بھی یہ کہتے تھے بھائی سے ایسے 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 کچھ نہیں ہے کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جس پر جس کے اوپر انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا ذرا میں تو کہتا ہوں ان سب کے گھروں کے ذرا جا کے بل لائیں نا وہ کتنے کتنے ہیں جن کے گھروں میں بیس بیس ایسی چار رہے ہیں جن کے گھر کئی کئی کنال کیا ایک کرس کے بنے ہوئے ہیں ان کے بل کہاں پہ ہے ان کے کتنے بل ہیں اور ہم غریب لوگوں کے عام شہریوں کے کتنے بل ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک کس سو بل پانچ ہزار بھی اٹیکس یہ تو ہر دوسرے گھر میں ہیں کس طرح دیں گے لوگ لوگ آپ کیا کریں گے یا سر اپنے بچوں کا کھانا ایک وقت کا کم کر دیں گے بچوں کا دودھ بند کر دیں گے بچے سکول پڑھنے نہیں جائیں گے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا سکولوں سے بچے جو ہے بچارے بلکل آپ مزدوریوں پہ لگ جائیں گے مجھے ایک شخص نے کہا اس نے کہا جی میں نے میں نے کہا یہ کم غصت سکول کھوڑ رہے ہیں اس نے کہا جی میں جنون کہہ رہا ہوں یہ رکشے والا تھا جو بچوں کو لے کے جاتا ہے تو میں نے کہا بھئی پھر بچے میرے بچوں کو بھی اس نے کہا بھائی جان آپ ہی کے بچوں کو لے کے جاؤں گا میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا تیرہ بچے تھے جن کو لے کے جاتا تھا ان میں سے اب تک آٹھ لوگوں نے کہہ دی اپنے بچے پر ہانے ہی نہیں تو میں نے کہا وجہ آپ تو پیسے بڑے مناسب لیتے تھے اس نے کہا بھائی جان گارسی ہاں سے جانا لے آنا بس یہی تھا نا اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بجلی کے بل مہنگا آٹا مہنگا گی میڈیسن ہر چیز اس قدر مہنگی ہو چکی ہے ہم بچوں کو پہرائیں یا گھر میں کھانا پکونے کھلائیں ایک اور فیکٹر بھی ہے نا یہ تو چلیں اشیاء خورنوش کا جو مہینے کا ان کا بجٹ تھا یہ وہ زیادہ ہو گیا ہوگا لیکن تعلین بھی مہنگی ہو چکی اس وقت کے دوران وہ جو سکولز والے ہیں جو سکولز مالکان ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے بھی یہاں پہ بجلی کے بل مہنگی ہو چکے ہیں اب وہ بھی کیا کرے جیسر وہ بھی کیا کرے مجھے بتائیں نا بجلی چل نہیں ہے تو وہ بھی تین ہزار اگر بچے کی فیز سی تو وہ بھی سات ہزار تک پہنچ ہوئی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جب آپ نے ہر چیز اس طرح مہنگی کر دی ہے اب تو موت بھی مہنگی ہے کبر کا ریٹ بھی زیادہ ہو گیا ہے کفن کا ریٹ بھی زیادہ ہو گیا ہے ہر چیز کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے مننے کے لیے خودکشی کرنے کے لیے جو تیل ہوتا تھا وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے کیا کریں گے یہ واحد حکومت ہے خدا کی قسم جتنے جتنی یہ جماعتیں دی خاص جماعت انتقام لے رہی ہے وہاں سے انتقام ہے کوئی ایک بات کر رہا ہو مہنگائی کی ہے کوئی ایک کہہ رہا ہو کہ ہم نے ریلیف دینا ہے بلوچستان میں لوگ مر رہے ہیں یہاں پر آپ حال دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ آرہا ہے میں بجلی کے بل تو آپ کے سامنے آگئے ہیں لوگوں کے بچے آپ دیکھ لیں گے سکول جانا چھوڑ دیں گے لوگوں کو کھانے کے لئے روٹینی میسر ہوگی پھر کیا ہوگا یا خودکشیاں ہوں گی یا چوری ڈکیٹیاں ہوں گی یا لوگ امیروں سے چھینیں گے یا پھر یہ ہوگا اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے پریس کانفرنس ہوتی ہے میٹنگ ہوتی ہے کہکے لگ رہے ہوتے ہیں خوشیاں مرائی جاری ہوتی ہیں چہروں پر رونکے ہوتی ہیں اور پتہ لگتا ہے جی فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں بندے نے فلاں جو ہے وہاں سے پرمیشن لے لیا جی نہیں چھوڑنا آپ نے اگلے سال تک حکومت کرنی ہے تاکہ پاکستان کی عوام نہ بچ سکے تاکہ یہاں پر مہنگائی اس قدر ہو جائے کہ لوگ مر جائے اور جب دنیا ختم پاکستانی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ آکے جائیں